بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن ریاض انفو خوراک میں کاربو ہائیڈریٹس اس سے ہمیں طاقت اور حرارت حاصل ہوتی ہے آج کی نئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کاربو ہائیڈریٹس کیا ہے ہماری خوراک میں اس کا کردار کیا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیشن بھروقت آپ کو مل سکے کاربو ہائیڈریٹس کی کمی اس کی کمی سے سستی بے عملی بے ہوس لگی رہتی ہے کاربو ہائیڈریٹس کی زیادتی اس کی زیادتی سے مٹاپہ آتا ہے یہ سانس کی نالی میدے آنتوں اور بچہ دانی پر زہریلے مادوں کی شکل میں جمع ہوکن مختلف طرح کے امراض پیدا کرتی ہے کاربو ہائیڈریٹس کے دو اجزاء ہیں نشائستہ اور شکر نشائستہ کھانے کی جس چیز میں چپ چپاپن ہو اس میں نشائستہ زیادہ ہوتی ہے ہر ایک نشائستہ پورے طور پر حضم ہونے کے بعد شکر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کلائی کو جن یعنی جسم کے پٹھوں میں جمع رہتا ہے اسے سائنس دانوں نے تین حصوں میں تک سین کیا ہے آسانی سے حضم ہونے والا الکلائن یہ کیلہ آلو شکرکندی پپیتہ چیکو سنترہ سیب اناناس امرود وغیرہ میٹھے پھلوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے آسانی سے حضم ہونے والا ایسیڈک یہ چاول جو مکئی وغیرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے دیر سے حضم ہونے والا ایسیڈک تضابی یہ لگ بگ سبی طرح کی ایک پرت والے اناجوں گیو جوار باجرہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے ان اناجوں میں اسے لے کر چوکر الگ کر دینے پر لگ بگ سو فیصد تضابی ہو جاتا ہے شکر اس کی پانچ اقسام ہیں دودھ کی شکر اس کی ضرورت آدمی کو حمل میں ہونے کے وقت سے رہتی ہے انسانی دودھ میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے انگوری شکر گریپس شوگر یہ بہترین قسم کی انگوری شہد اور دوسرے پھلوں میں پایا جاتا ہے اس سے پہلے حضم شدہ خوراک کیونکہ اسے حضم کرنے میں نظام میں حضم کو محنت نہیں کرنی پڑتی اس لئے فوری طاقت پنچانے کے لیے شہد کشمش کا پانی دیا جاتا ہے پھلوں کی شکر یہ عام طور پر تمام میٹھے پھلوں میں ہوتی ہے پودے کے رس میں یہ گلوکوز کے ساتھ پائی جاتی ہے پھل پکنے پر ان کا نشائصہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے لہذا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کھانے چاہیے ورنہ کچھا کھانے سے خار شور کی بجائے ایسی ڈک ملتا ہے ایبیٹیز پیشنٹس کے لیے دوسری طرح کی شکر نسبتاً پھلوں کی شکر نقصان نہ دینے والی ثابت ہوتی ہے اس کی بچانے کا عمل چھوٹی ہانتھ میں ہوتا ہے اناج کا شکر یہ ہر روز کھائے جانے والے اناجوں کے ہو جو چاول مکعی وغیرہ نے شاہستہ والی چیزوں میں پایا جاتا ہے شکر کے علاوہ اس میں بہت سے نمکیات چونہ کیلچم لوہ وغیرہ اور بہت سے وائٹامینز بھی ملتے ہیں گنے کی شکر یہ گنے کے رسے بنی ملکی چینی ہے اس میں صرف گرمی پہنچانے کی طاقت ہے بہت ہی کھٹا پن تضابی مادہ پیدا کرنے والی یہ کھٹا درجے کی نقصان دے ہوتی ہے گنے کی چینی کو جتنا ہی سفید کیا جاتا ہے اتنا ہی اس میں سے چونہ کیلچم لوہا قدرتی نمک اور وائٹامینز وغیرہ مفید اجزاء ختم ہوتے چلے جاتے ہیں چینی کو بچانے اور اس کے ختم ہو چکے اجزاء کو ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے لیے نظام حضم جسم سے کیلچم اور لوہا وغیرہ حاصل کرتا ہے نتیجے کے طور پر ہمارے جسم میں ان اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے ان کو ظاہری اثر دانتوں کی خرابی ہے زیادہ چینی کھانے سے آکس لیلک ایسٹ تیار ہوتا ہے جس کی ہمارے جسم کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی اسے بچانے کے لیے جب کافی کیلچم نہیں ملتا تو یہ جسم کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے اتنا جان لینے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر چینی کے بدلے اور کیا لیں اس کا صاف جواب یہ ہے کہ قدرتی طور سے گناہ، گھڑ، شکر، خجور، کشمش، کیلہ، انجیر وغیرہ میٹھے پھل جو جس موسم میں مل سکے لینے چاہیے عام طور پر بالکم محنت کے مطابق بتدریج دو سو سے پانچ سو گرام کاربو ہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو خوراک میں کاربو ہائیڈریٹس کا عمل کا ریویو بہت اچھا لگا ہوگا اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوری رہیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی